اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین جب ہمیں چھوڑ کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھر کے اکل ہوتے ہیں کفیل ہوتے ہیں اور گربت کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں اور بائیک سے ہٹ ہو کر جب وہ گرتے مرتے ہیں تو صورتحال کس قدر خراب ہوتی ہے اور معاشرے میں کتنی بے یقینی پیدا ہوتی ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں بہت سارے لوگوں سے ہم بات کریں گے ان سے پوچھیں گے ڈی ایس پی ہم ہر ساتھ ہوں گے ٹریفک کے اور شہزاد صاحب اور ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیا آل ہے آپ کیا آپ کا کیا نام ہے عبداللات این کے بڑے اچھی لگائی ہے مجھے دے دو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی لسنس تو نہیں ہوگا آپ کے پاس الحمدللہ ہے نا بہت مبارک ہو اسلام علیکم بہت اچھی بات لسنس بھی نہیں ہے اور اس کا بیک میرر بھی نہیں ہے کیسے پیچھے دیکھتے ہیں نہیں دیکھا جاتا ہے پھر وہ آپ اس کو کوئی بیس پہ ہی چلاتے ہوں گے بیس تیس پہ جی بس ہے نا اس سے بھی کم چلاتے ہوں گے نہیں باز ہوا تیز بھی چلا لیتے ہیں تیز بھی چلا لیتے ہیں مجھے شہزاد صاحب یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ کیسے کب تک چلے گا اور آپ لوگ ان کی لین تک متعین کرنے میں ناکام رہے ہیں یہ کیسے جرت ہو کسی کی قانون کی پاسداری اگر ہو کہ وہ فرس لین میں بائک چلائے ادھر دکھائیں جی بائک سارے وہ فرس لین میں چل رہے ہیں موسٹ رائٹ پہ آپ کو نظر آئیں گے میں جہاں کھڑا ہوں وہ اگر کیمرمن اس طرف دکھا سکے جس طرح میں اشارہ کر رہا ہوں تو موسٹ رائٹ پہ آپ کو بائک سے نظر آئیں گے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو آپ تھر لین میں رکھ سکیں اس کی کیا وجہ ہے بیسک بات یہ ہے کہ پورے لاہور میں اس چیز کے لیے یہ بہت زیادہ ایکسرسائز چل رہی ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے مارڈل روڈز کچھ پنایا میں ہیں جہاں پہ روڈ کے اوبر یہ روڈ بھی ہے سچ نئے بنے ہیں ابھی یہاں پہ مارکنگ نہیں کیا نام ہے تمہارا فکر آپ کا کیا نام ہے آپ کا کس کلاس میں بڑھتے ہو نائن یہ ماسوم بچے ہیں اور یہ لسنس وغیرہ دونی ہوگا لسنس تین چارے چوتھا بھی پہ ڈھا لینا تھا کیا ایڈ بھی سی آ رہے ہیں بیٹا یہ خطر نہ آگے آپ لوگوں کے لیے کیوں نہیں سمجھتے آپ لوگ زندگی زیادہ ضروری ہے کی نہیں ہے زیادہ دونی تینس بھی نہیں جو چلا رہے ہیں ابھی یہ آتھرائز نہیں نہیں ہے گاڑی چلانے کا تو یہ مارے گا کہیں آپ کو لے ڈوبے گا شادی کرنی ہے ابھی محبت کرتے ہو گے کہیں کیا کرتے ہو یار بڑھتے ہیں بہت شوق ہے مرنے کا جی مرنے کا بہت شوق ہے مرنے کا بہت شوق ہے یہ مجھے بتائیں یہ کیا صورتحالہ جی یہ بہت بری بات ہے جی آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ ون ویلنگ کا جب ایمپلیمنٹ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسا جو موتل کرتے ہیں دوزار چھے کی بات ایسا جو موتل ہونا شروع ہوئے لہر سے ون ویلنگ ختم ہو گئی آپ لوگ لینز کی پاس داری نہیں کروا سکتے لینز میں ایسے ہے کہ ہم لوگ بلکل کر رہے ہیں بہت سارے روڈز ایسی ہیں جہاں پہ ہم نے انڈر پرسنٹ اس کو لیسنس ہے آپ کے پاس لیسنس ہے لیسنس ہاں ڈرائیونگ کا تو نہیں ہے اس کا بائک کا نہیں ہے کیوں بیٹا چلا رہے ہو جب لیسنس نہیں ہے آپ کے پاس سار چانون کی ویلیشن کر رہے ہو آپ نہیں سار اور اس کا بیک میرر کدھر ہے بیک میرر کون سا پیچھے کیسے دیکھتے ہو جادوگر انسان پیچھے سے کوئی گاڑی آ رہی کیسے پتہ چلتا ہے سار یہ کنٹرول اپنا ہونا چاہیے مجھے ماشاءاللہ پانچ چھ سال ہو گئے ہیں موٹسیکل چلاتے لیکن کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا بہت اچھے بڑی اچھی دلیل ہے نہیں سار ہو گا تو مانو گے کہ تمہیں نہیں چلانی آتی نہیں سار کبھی ہوا سار بتائیں سے نہیں آپ کو چاہیے کہ اگر بائک چلا رہے ہو اور آپ کی ایج بھی ہو چکی ہے اور کار کا آپ نے بنا لیا ہے تو موٹسیکل کا کیوں نہیں منایا سار پلائے کیا ہو انشاءاللہ داس سے پندرہ دنوں تک راج ہے سار پلائے کیا ہوتا تو آپ کے پاس لرنر تو ہوتا نا لرننگ ہے کدر رہے دکھاؤ اس وقت اویل نہیں ہے لیکن لرننگ موجود کتنے دن ہو گئے ہیں مجھے تقریباً سار داس سے پندرہ دن ہو گئے ہیں لرننگ بنوائے ہیں انشاءاللہ مناؤں انشاءاللہ پانچ سے داس دن تو مل جائے گا تو بیک میرے بھی کوئی نہیں ہیلمرٹ بھی کوئی نہیں میرا بچہ ٹوم کروز دیسی ٹوم کروز ٹوم کروز نہیں سار جیسن بون کہہ لے میں تو ادھر کا ریائشیو سلطان پورے کا تو مجھے تقریباً ادھر آتے داس پندرہ میں لگے ہیں پاس تانون کی عمل داری پاکستان زندہ بات پینو اور پیچھے جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کو بھی پیناؤ ایک بندے کو نہیں بائک جب بھی چلاو دونوں بندے جو ہے وہ ہیلمرٹ کا استعمال کریں اور لائسنس فوری بنواؤ اپنا شباش ہاں بھئی جا رہے ہو کسی کے ساتھ جا رہے ہو اور تینوں جا رہے ہو اب ایک کو چھوڑ کر دنینا جا سکتے ہیں محلے میں چلے جائیں گے بچوں اس طرح نہیں کرتے کون سمجھائے گا انہیں ان کے پیرنٹس ہی دیکھ رہے ہیں تو انہیں اب بتائیں یہ کیا کر رہے ہیں ان کے پیرنٹس کو بلا کے تو وہ ریٹن اپلیکیشن بچے ہمارے آیت کے چلاک ہو گئے پیرنٹس کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں ان کے بڑے آئیں گے ان کو ساری یہ بات بتائیں گے کہ اس عمر میں روڈ پر موٹسیکل نہیں چلاک بجان ہیلمٹ ہیلمٹ کوان دی ہے اس پہ ہے کتے تاڑا پہنے آنی میں تو پتہ ہی نہیں اچھا شاہ باز اور بیک میرے لگا ہوتا ہے وہ جو پیچھے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کیسے پتہ نہیں پہلے تو کبھی کس نے روکا ہے نہیں نہ کبھی ہوا ہے چانس میں نے تو کبھی گاڑی کی کپی بھی نہیں پوکر میں رکی کبھی ہوئے ہون تو بجان گا تھے تنو روکی ہے نہیں نہیں آپ بتایا ہے مجھے پہلے روک لیا اللہ میر بانی ہمارے ایک دوست داد اسے گاڑی چلانے نہیں آتی تھی نا تو وہ اس نے گاڑی چلائی تو آگے نا ایک بہت بڑا آگیا مٹی کا توڈا ریکستان والے ایریے میں تو اس میں گاڑی لگ گئی اور وہ رک گئی تو اس نے ہم سے پوچھا کہ یار جنہ تکے توڈے نہیں آنے ہوں کیسے نہ روک دے ہوں آپ تو وہی بات کر رہے ہو میرا بچہ یہ میرا بیٹا کتنے کتنی سپیڈ پہ یہ چلا رہا تھا بیٹا 30-40 کس لین میں چلا رہا تھا رائٹ پہ نا ٹیپلنگ کر رہے ہیں ٹین بندے بیٹھے ہوئے ہیں نہ لیسنس ہے نہ ہلمٹ ہے اور پسٹ لین میں چل رہے ہیں اور بیگ میرر بھی نہیں ہے پچھ بھی نہیں ہے بیگ میرر کیا آپ پبندی نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بیگ میرر کوئی نہیں ہے آپ کے سامنے ٹیپلنگ کا روز کہتے ہیں ہلمٹ کا روز کہتے ہیں لیسنس کا روز کہتے ہیں لائن لین چاہی کریں جادوگر انسان پیچھے کیسے دیکھتا ہے اگر گاڑی پیچھے سے گزرنی ہو جاتی ہے نا آپ سپیڈ میں بھی جا رہے ہو اور ساتھ یہ ایس ایم ایس بھی کرتا ہوگا مشوق کو پوچھ لیں لازمی بات ہے اپنی طرح سے باتیں لگائیں میں کہنے لگے مشوق ہی نہیں ہے میرے پاس چلو آپ یہ کیا کرنے ہیں جن کا بند کرنے لگا بند کر رہے ہیں یار ان کو مجھے آپ کا موڈ سیکل کی در ہے میں آپ کو ویسے ملنے کے لیے میرا دل کر رہا تھا آپ کو سارا آپ کی محفت میں بھی آپ کو ٹی وی کے اندر سے دیکھ رہا ہوتا ہوں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھیں بہت شکریہ تو بڑی اچھی بات یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ سسٹم تو ابھی چالی سال سے پہلے ٹھیک نہیں ہوگا یہ ٹھیک اس لیے نہیں ہوگا کہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ لین کی پپندی نہیں کروا سکی وہ ٹیسپلن میں نہیں لا سکی وہ ٹیسپلن میں لائے ایدھر ایکسیڈنٹ ہونا بند ہو جائیں جب یہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو کم چوٹ لگتے ہیں جب یہ گاڑیاں نے ہٹ کرتی ہیں تو مسئلہ وہاں سے ہوتا ہے نہیں وہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں ابھی چیلی سال لگیں گے اس کو ہائے ہائے صحیح بات ساملے کے ہوں بھائی جن کیا لے ہوں گے اید تی پہنٹی دینی چالتا ہوئے گا ون ٹو فائیو ہے ون ٹو فائیو ہے انہوں نے ساندھی ہوگے میری عمر آئے نا ٹھان کے یہ ینگ آدمی ہو پچھ بینجا سال عمر ایکڑی عمر ہے کچھنا ناو یہ تھی ایک تدار دی عمر ہے ایک تدار آنے پاسے جا رہے ہو مجھے یہ بتائیں کہ ہیلمٹ ورمڈ کدھر ہے آپ کا ہیلمٹ نہیں پینا ہو اور لسنس بھی نہیں لسنس ہے ٹھیک ہے رہاں نے دینے مجھے تباہر ہے آپ پہ اور اس کا بیگ میرر بھی نہیں ہے بیگ میرر بھی نہیں ہے پیچھے دیکھنے والا شیشا کیسے پیچھے دیکھتے ہیں مین چینج کرنی ہو تو سار کسی کا بھی نہیں ہے کسی کا بھی نہیں ہے نہیں وہ ہونے چاہیے سارے ڈسپلن میں آئے نا اچھا یہ ہو رہا ہے تو پھر میں بھی آجوں گا سارے آئیں تو آگے آپ دیکھ کے چاہیں وہ تک بندی سے جو آپ دیکھتے ہیں وہ نہ نہ ہو بہت شکریہ آپ کا تینکیو سو مجھ اسلام علیکم او کتھو چوری کر لے آئے ہو چوڑی نہیں اپنا ہی ہے وہ کنہ تھا جے اپنا ہے وہ کی کی تھا برائٹری مشین وہ کیسے رہا ہے بیس رہی ہے کی اچھا چلو مجھے بتاؤ ہیلمٹ کہا ہے دمارا ہیلمٹ نہیں ہے ہیلمٹ ہے ہی نہیں تو یہ بیگ میرٹ بھی ہوتا ہے نہیں وہ بھی نہیں ہے وہ تو تہرہا لیسنس بھی نہیں ہے لیسنس بھی نہیں ہے بائک لیسنس دکھاؤ شاباش بیری گوڈ آسکر ایوار دیں اسے کھان گئے وارٹن از رات بھائی جانے یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے لیسنس بھی نہیں ہے ہیلمٹ بھی نہیں ہے اور یہ ادھر بیک میرٹ بھی نہیں ہے کوئی چیز نہیں ان کے پاس کیوں ہے ایسا پتا نہیں پاکستان ہے بیٹا پاکستان کو آپ نے میں نے خوبصورت بنانا ہے بیٹا پاکستان کو بگیار لیسنس بگیار بگیار ہیلمٹ کلاب ابھی کوئی پلنٹی ہے تو ڈالیں یار ان کو کیونکہ آپ کی زندگی کا معاملہ ہے آپ کی زندگی جب ٹھیک ہوگی تو حالات جو ہیں وہ نہ صرف بہتری کی طرف جائیں گے حالات میں آپ کو بہتری ہوئی نظر بھی آئے گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے اور جو لوگ آپ کی زندگی کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی بات بھی ماننی چاہیے یہ بڑی ضروری بات ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہاں آپ کو میں یہاں سے اگر دکھاؤں تو وہ دیکھیں کس لین میں سفر کرتے ہیں بائیک والے آپ کو کوئی لین اور لینز لگی نہیں ہے تو یہ انہی نظر آئے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کس نے کہاں سفر کرنا ہے کوئی ڈسپلن نہیں ہے سار سلام علیکم کیا کہہ رہے سار آپ کا روزانہ پروگرام دیکھتا ہوں سار میں بھی جب پروگرام کر رہا ہوتا ہوں ہوں تو آپ کو اندر سے دیکھ رہا ہوتا ہوں بڑی میر بانی سار ہی کو کیا اب مجھے یہ پتائیں کہ آپ کا ہیلمنٹ شیلمنٹ کدھر ہے سار وہ ہیلمنٹ ہی لینے جا رہے ہیں سار وہ ہم آئے تھے وہ ہمارے ساتھ کافی سمان تھا اچھا بیک میرر کدھر ہے وہ بھی لینے جا رہے ہیں کیا پچھے بیکھنالا شیشہ کی تھے سار نہیں وہ نہیں لگایا آج تک لگایا نہیں لیکن اور وہ لیسنس وغیرہ وہ ہے سارا کچھ ہے کتنی سپیڈ پہ چلا لیتے ہیں آپ سار میں میکسیمم سار چالیس کس لین میں آپ کو موو کرنا چاہیے پتہ ہے آپ کو ہاں جی کس میں وہ رائیڈ میں ہے نا رائیڈ تو گاڑیوں والی ہے نا نہیں نہیں ادھر جو اپنی سائیڈ ہے نہیں وہ سائیڈ نہیں میں پوچھ رہا لینز بنی ہوتی ہیں ادھر بہت لینز نہیں لگوائیں اس سڑک پہ لینز نہیں لگوائیں نہیں بنی ہے نا یہ والی یہ آسا ہو گیا بنے لینز لگنے کتنے دیر لگنی نہیں ابھی بھی اس پہ ایک لیئر آنی ہے اور وہ کس طرف آنی ہے اس کے اوپر ایک لیئر اور آنی ہے ایک لیئر اور آنی ہے اس کے بعد یہ کمپلیٹ ہوگی یہ جسے جگہ سے اورینز رائن چل رہی ہے یہ بھی نہیں بنی ہے بلکل ریسنٹی جو ہے اس پہ آخری لیئر مرم سیکنڈ آس لیئر جو ہے وہ کچھ دیر پہلے ہی ہوئی ہے ابھی دیکھیں اب لاس کب ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی اس کے اوپر دیکھیں کوئی بورڈ ابھی نہیں لگا کوئی لائن لین کا سلسلہ بھی نہیں ہے کیسے ممکن ہے کہ آپ تین چار چیزیں بائکس والوں سے کروا لیں ہر صورت ہو جائیں آپ ان کی لین کی ڈسپلن کروا لیں کہ آپ وہ لین اپنی سے نہ نکلیں وہ ہیلمٹ کو کلس تو جو ہے وہ اپنی پوری جو ہے کوشش کر رہی ہے اس میں آپ لوگ خود بھی جانتے ہیں چینجی کا آپ کے پاس کوئی سلوش تو اسد کے ساتھ جو ہے وہ بھی ہم لوگوں کو پروگرام کر رہے ہیں لوگوں کو آویرنس دے رہے ہیں آپ بھی اسی کام کے لیے آئے ہیں سلام علیکم کیا حال ہے یار یہ آپ کوئی ہلمٹ آپ نے تو نہیں پہننا ہوتا میرا خیال نہیں ہم نہیں ہم نہیں ہلمٹ پانتے نہیں پہنتے نہیں پہنتے کس لین میں موگ کرتے ہیں کوئی پتہ ہے کس لین میں آپ نے موگ کرنا ہے کیڑی کتار چاہ جانا ہے پتہ ہے نا کس چاہ جانا ہے اور کٹ پی ایسی مارتے ہیں پیچھے کہاں سے دیکھتے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں شاہر ہمارے چلتے ہیں کچھ ہی نہیں چلتا یار یہ سیدھ رہی چلو مرضی ہے تمہاری وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں یہ آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں جی یہاں اور اس صورتحال میں اسلام علیکم چی کیا لے آپ کے لسنس بغیرہ ہے لسنس ہی کوئی نہیں کس کتار میں موگ کرنا ہے پتہ ہے نہیں لین لگی ہوتی ہیں تین لین تو آپ تو رائٹ والی میں آ رہے ہو تو لیفٹ موز پہ آپ نے موو کرنا ہوتا ہے وہ سٹیشن کی طرح جا رہا ہے نہیں کوئی پتہ نہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں یہ اسی طرح ہی چل رہا ہے تک بندی پہ چل رہا ہے اور یہ تک بندی پہ چلتا رہے گا آپ ڈسپلن میں لانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کسی کو اگاہی تو اس نے کرنا کیا ہے ڈسپلن میں لانے کے لیے آپ چنگ چی والے سے کچھ بھی پوچھ لیں ان کو بھی کچھ نہیں پتا اور بڑے میجر ایکسیڈنٹس ان لوگوں کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں موسیقی